نمسکر دوستو اگرو کوڈ ایش ٹی کے یوٹیوب چینل میں آپ سے بہت بہت سواگت ہے تو دوستو میں پھر آ چکا ہوں بیرسی اگری کلچر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ اور آج کی جو کلاس ہونے والی ہے سکھ سمیشٹر کی کلاس ہے جس میں آپ لوگوں کے اوبجیکٹیو کوششن انسر ہونے والے ہیں اور جو آپ کا سبجیکٹ رہنے والا ہے فارمنگ سسٹم پریسیزن فارمنگ سو اسٹینبل اگری کلچر تو کافی امپورٹن دوستو کلاس ہونے والی ہے اور جیسا کہ دوستو آ آج کی جو کلاس ہے یہ فرسٹ کلاس ہے سکھ سمیشٹر کا جو پہلا پیپر ہے تو اس کی آج کی یہ فرسٹ کلاس ہونے والی ہے تو آپ لوگ جو ہے کلاس پوری دیکھئے گا اور کلاس اچھی لے گئے تو کلاس کو لائک سیر کریے گا ساتھ میں چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج کے امپورٹنٹ کوئیسٹین انسر تو یہاں پر دوستو میں نے جو ہے کوششن انسر انگلیس اور ہندی دونوں میں ٹائپ کیے ہیں یعنی کہ آپ لوگوں کو آسانی رہے گی جو اسٹوڈینٹ انگلیس سمجھتے ہیں تو ان کے لئے آسانی یہاں پر رہے گی تو آپ لوگ اپنا انگلیس میں دیکھ سکتے ہیں باقی دوستو میں ہندی میں یہاں پر کلاس کروانے والا ہوں تو چلے دوستو دیکھتے ہیں کوششن نمبر ایک کرس پرڈالی کو پرباوید کرنے والے جیوی کارک کون سے ہیں تو آپ کا جو آپسن دیئے گئے ہیں آپسن نمبر اے اسطلا کرتی پسودھن سچھا ورسہ تو اس میں سے آپ کا جو کریکٹ انسر ہے دوستو وہ ہو جائے گا یہاں پر آپ کا آپسن نمبر بی یعنی کہ پسودھن آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا آپسن نمبر بی اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر ٹو ہے یہاں پر بیوید کرس پرڈالی کو کس روپ میں جانا جاتا ہے آپسن آپ کے دیئے گئے ہیں آئی ایف ایس ویسےز کھیتی جیوی کھیتی پسپالن کھیتی تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے دوستو وہ ہو جائے گا یہاں پر آپ کا آپسن نمبر اے یعنی کہ آئی ایف ایس روپید کرس پرڈالی کو آئی ایف ایس کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے آگلا کوششن دیکھتے ہیں دوستو کوششن نمبر یہاں پر تھری ہے نیم لیکت میں سے کون کرس پرڈالی کا ادیشن نہیں ہے آپسن دیئے گئے ہیں اپیوٹ اپیوگ چھمتا ایک سنسکرڑ جوکھیم تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے دوستو یہاں پر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر ڈی یعنی کہ ایک سنسکرڑ جوکھیم اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر یہاں پر پھور ہے اوینا فتوہ کرس پرڈالی کے کس کارک کے انترگت آتا ہے تو آپ کے آپسن جو دیئے گئے ہیں بہتی کارک جائیوی کارک راسائنی کارک کیا پھر یانتری کارک تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے دوستو یہاں پر ہو جائے گا آپ کا آپسن نمبر بی یعنی کہ جائیوی کارک اوینا فتوہ کرس پرڈالی کس کارک کے انترگت آتی ہے تو اس میں آپ کا ہو جائے گا دوستو جائیوی کارک اگلا کوششن دیکھتے ہیں دوستو کوششن نمبر یہاں پر فائپ ہے مدمکھیوں دورا مدمکھیوں دورا نم لکھت میں سے کون سی استحتیتی اپنائی جاتی ہے آپ کے اپسن دیئے گئے ہیں یہاں پر سموتھرنگ سپائنگ جھونڈ یا پھر ا اور ب سی دونوں تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے دوستو یہاں پر ہو جائے گا آپ کا اوپشن نمبر سی یعنی کہ جھونڈ مدمکھیوں دورا نم لکھت میں سے کون سی استحتیت اپنائی جاتی ہے تو جھونڈ آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اوپشن نمبر سی اگلا کوششن دیکھتے ہیں یہاں پر کوششن نمبر سکس ہے کرس پر ڈالی نم لکھت میں سے کس پرکار کا اوڈیم ہے تو اس میں دوستو آپ کا جو کریکٹ انسر ہے اوپشن آپ کے جو دیئے گئے یہاں پر آسریت اوڈیم شتنتر اوڈیم ا اور ب دونوں اوپروکٹ میں سے کوئی نہیں تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر یہاں پر ہو جائے گا اوپشن نمبر ا آسریت اوڈیم اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر یہاں پر 7 ہے مکس فارمین کس پرکار کا اوڈیم ہے آپ کے اوپشن دیئے گئے ہیں آسریت اوڈیم شتنتر اوڈیم ا اور ب دونوں وہ پروکٹ میں سے کوئی نہیں تو اس میں آپ کا دوستو جو کریکٹ انسر ہے وہ ہو جائے گا آپ کا یہاں پر اوپشن نمبر ب یعنی کی شتنتر اوڈیم مکس فارمین نم لکھت میں سے کس پرکار کا اوڈیم ہے تو شتنتر اوڈیم آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر 8 ہے سروجنک چھیتر میں پسووں کے چرانے کو کیا کہتے ہیں آپ کے اوپشن دیئے گئے ہیں ڈیری فارمینگ ویوید کھیتی مصر کھیتی پسپالن کھیتی تو اس میں آپ کا کریکٹ انسر جو ہے یہاں پر ہو جائے گا آپ کا اوپشن نمبر D یعنی کی پسپالن کھیتی سروجنک چھیتر میں پسووں کو چرانے کو کیا کہتے ہیں پسپالن کھیتی اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر یہاں پہ 9 ہے نیم لکھت میں سے کون کرسپ ڈالی کا ساماجک آرثک کارک ہے آپ کے اوپشن یہاں پر دیئے گئے ہیں دوستو پریوارک سنگرچنا اوپشن نمبر B سچھا اوپشن نمبر C خادی وریتا یا پھر آلاف ہے وہ یعنی کی سبھی تو اس میں دوستو آپ کا جو کریکٹ انسر ہے یہاں پہ ہو جائے گا کوشن نمبر 9 کا اوپشن نمبر D یعنی کی سبھی یہاں پر آپ کا جو ہے اوپشن نمبر D کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر 10 ہے اوپشن نمبر 10 ہے اوپشن نمبر 10 کا اوپشن نمبر B یعنی کی سبجی کی کھیتی اوپشن نمبر 10 اوپشن نمبر 10 جی کی کھیتی اگلا کوشن دیکھتے ہیں دوستو کوشن نمبر یہاں پہ 11 ہے کرسپ ڈالی ایک ہے تو پرماڑ دست کور وقتگت دست کور یا پھر سمگر دست کور یا پھر B اور C دونوں تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے دوستو یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا اوپشن نمبر C یعنی کی سمگر درشتی کور کرسپ ڈالی ایک شمگر درشتی کور اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر یہاں پہ 12 ہے ویسیشت کرسپ ڈالی کا اوپشن دیئے گئے ہیں اوپشن نمبر 20 سمائی کا دکھتم کرڑ اوپشن نمبر C ہے چھیتر کا دکھتم کرڑ اوپروکت سبھی تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر یہاں ہے یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا اوپشن نمبر D یعنی کی اوپروکت سبھی آپ کے جو تینوں انسر ہیں کریکٹ ہو جائیں گے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر یہاں پہ 13 ہے بھارت میں مکھ روپ سے کرسپ ڈالی کی سفارس کیوں کی جاتی ہے تو آپ کیوں اوپشن دیئے گئے ہیں اوپروکت سبھی بڑھانے کے لئے بھات کی 70% جنسنکھیا کرسپ نیر بھر ہے کیا پھر آئے بڑھانے کے لئے یا پھر کھیتی کا سستہ طریقہ تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے دوستو یہاں پہ ہو جائے گا آپ کا اوپشن نمبر B یعنی کی بھارت کی 70% جنسنکھیا کرسپر نیر بھر ہے اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر یہاں پہ 14 ہے نیم لیکن میں سے کون آئی ایف ایس کا گھٹک نہیں ہے اوپشن دیئے گئے ہیں اولیری کلچر ویسیز کھیتی بھارت لگانا ریس ام اتبادن تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر یہاں پر ہو جائے گا دوستو کوشن نمبر 14 کا اوپشن نمبر D یعنی کی ریس ام اتبادن نیم لیکن میں سے کون آئی ایف ایس کا گھٹک نہیں ہے تو ریس ام اتبادن آپ کا اوپشن نمبر D جو ہے کریکٹ ہو جائے گا اگلا کوشن دیکھتے ہیں کوشن نمبر یہاں پہ 15 ہے میٹی کی چھمتہ کو کس کے دورا بڑھایا جائے سکتا ہے تو آپ کے یہاں پہ اوپشن دوستو دیئے گئے ہیں اکاربنیک اوربرک اور کاربنیک اوربرک گہان سی چاہی یا پھر اپروک سبھی تو اس میں دوستو آپ کا جو کریکٹ انسر ہے یہاں پہ ہو جائے گا کوشن نمبر 15 کا اوپشن نمبر B آپ کا کریکٹ ہو جائے گا یعنی کی کاربنیک میٹی کی چھمتہ کو کو کس کے دورا بڑھایا جائے سکتا ہے تو کاربنیک پدارت کے دورا میٹی کی چھمتہ کو بڑھایا جائے سکتا ہے اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر یہاں پہ دوستو سولہ ہے بائیو گیس سے بنی ہوتی ہے تو بائیو گیس دوستو کس سے بنی ہوتی ہے آپ کے اوپشن دیئے گئے ہیں سی اوٹو میتھین سی اوٹو ہائٹروجن فلورین میتھین ہائٹروجن سلفائیڈ بائیو گیس جو ہے بنی ہوتی ہے میتھین سی اوٹو ہائٹروجن سلفائیڈ اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر سترہ ارنیم ڈکھت میں سے اوڑھا کا پارمپرک شروط ہے اوپسن اے سور اوپسن بی اوپسن اوپسن سی پراکت گیس تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر یہاں پہ اٹھا رہا ہے نیم لکھت میں سے کون نیم لکھت میں سے کون ویدیسی نسل کی سریڈی میں آتا ہے تو آپ کی اوپسن دیئے گئے ہیں دوستو مرہ جرسی گیرو یا پھر انگول بل تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر یہاں پہ ہو جائے گا دوستو آپ کا اوپسن آپ کا اوپسن جو ہے وہ ہو جائے گا اوپسن نمبر بھی آپ کا کریکٹ ہو جائے گا یعنی جرسی کون سی ویدیسی نسل کی سریڈی میں آتا ہے تو جرسی آپ کا کریکٹ انسر ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھتے ہیں دوستو کوششن نمبر یہاں پہ 19 ہے مچھلی پالن کے لیے تالاب کی سرودک انسانسد گہرائی ہے تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے یہاں پہ ہو جائے گا دوستو کوششن نمبر 19 کا آپ نمبر بھی آپ کریکٹ ہو جائے گا یعنی 1.5 سے 2 میٹر مچھلی پالن کے لیے تالاب کی سرودک انسانسد گہرائی جو ہے وہ ہونی چاہیے 1.5 سے 2 میٹر تک اگلا کوششن دیکھتے ہیں کوششن نمبر یہاں پہ ٹونٹی ہے بائیو گیس سنگیتر میں گیس اتھپادن کے لیے آوسک تاپ مان کتنا ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ کی آپ دیے گئے 15 سے 20 20 25 30 35 40 45 تو اس میں آپ کا جو کریکٹ انسر ہے وہ جائے گا یہاں پہ آپ کا اپسن نمبر سی یعنی کی 30 35 بائیو گیس سنگیتر میں گیس اتھپادن کے لیے آوسک تاپ مان ہونا چاہیے 35 انسر سیس تو دوستوں آج کی کلاس میں بس اتنی کوششن اور امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو جو ہے کلاس اچھی لگی ہوگی اور کلاس اچھی لگی تو کلاس کو لائک سے جور کر گا چینل بھی سسکرائب کر لیجئے گا تو دوستوں آپ لوگوں کو جو ہے اس پر کلاس یں ملتی رہیں گی اور آپ لوگ اپنے اگزام کی تیاری اچھے سے کرتے رہیے تو چلے دوستوں ملتے ہیں اگلی کلاس میں